کلاس سٹارٹ کرتے ہیں میکسیمم پارٹسپینٹ نے کلاس جائن کر لی ہوئی ہے اور جو پھر لیٹ جائن کریں گے تھوڑی سی چیزیں میں ساتھ ساتھ ریوائز بھی کرتا جاؤں گا اچھا پریویس کلاس میں دیمو کلاس میں یعنی آپ کو دو ٹول انسٹال کروایا تھے ایک کا نام آر اور ایک کا نام آر سٹوڈیو ہوپ کے آپ کے پاس وہ دونوں ٹولز اویلیبل ہوں گے کینڈی جن کے پاس وہ ٹولز ہیں آر اور آر سٹوڈیو دونوں آپ نے انسٹال کیے ہیں وہ یس ٹائپ کر دیں اور جن کے پاس ساوٹ پر نہیں ہے آر اور آر سٹوڈیو وہ کینڈی نو ٹائپ کریں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ کتنے لوگ کے پاس ابھی تک آر سٹوڈیو نہیں ہے تاکہ ہم اس کو پھر انسٹال کر لیں اچھا ریکارڈنگ پہ میں نے یہ آن کیا ہوئے کائنڈلی یہ ریکارڈنگ کی ریکویسٹ میں نہ بیجیں کیونکہ جب وہ ملٹیپل ریکارڈنگ آن ہوں گی تو میں بھی ہمارے جو ٹرانسمیشن ہے یا جو ویڈیو ہے یا آرڈیو ہے اس پہ جو ہے نا وہ ایفیکٹ ہو اور آواز جو ہے یا آرڈیو ویڈیو آپ کو کٹ کٹ کے رسیف ہو تو میں نے اس کو ریکارڈنگ لگا دیا جیسے یہ ریکارڈنگ کمپلیٹ ہوگی میں آپ کو شیئر کر دوں گا تقریباً تمام پارٹسپینٹ کے پاس جو ہے وہ آنسر یاس کا ہے جیسے ایک پارٹسپینٹ ہیں ڈاکٹر اشرف صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی ڈانلوڈ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے تو چلیں آپ اس کو ڈانلوڈ کر لیں اور انسٹال کر لیں میں جب تک تھوڑی سی چیزیں ہم جو ہے نا وہ ایکسپلور کر لیتے ہیں اچھا تمام پارٹسپینٹ پہلے آپ کے سکرین پہ ڈیکسٹر آپ پہ نا اس طرح کا ایک آئیکن شو ہو رہا ہوگا آر فور پائنٹ ثری پائنٹ ثری اور ایک اور ہے آر سٹوڈیو وہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا یہاں پہ سرچ میں آئیں گے یہاں پہ دیکھیں آر سٹوڈیو شو ہو رہا ہے اور اگر شو نہیں ہو رہا تو آپ اس کو یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں تمام پارٹسپینٹ آر فور پائنٹ ثری پائنٹ ثری پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا ایک انٹریفیس شو ہوگا سافٹوئر جو ہے وہ آر پروگرامنگ یہ آپ کو شو ہوگا اب اگر آپ دوسری طرف دیکھیں آر سٹوڈیو کو جب آپ آر سٹوڈیو پہ کلک کریں گے یہاں پہ سرچ میں آئیں گے یہ آر سٹوڈیو کا بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آر سٹوڈیو اوپن ہوگا جن کے پاس آر فور پائنٹ ثری پائنٹ ٹو شو ہو رہے ہیں انہوں نے اپڈیٹ کرنا ہے جسٹ سیمپل اسی طرح آپ نے آر فور پائنٹ ثری پائنٹ ثری کو ڈانلوڈ کرنا ہے اور اس کو انسٹال کر لینا ہے اگر تو یہ آپ نے آر ایڈی انسٹال کیا ہوئے آر فور پائنٹ ثری پائنٹ ثری لیکن شو ہو رہا ہے فور پائنٹ ثری پائنٹ ٹو تو آپ سکرین شیئر کریں میں وہاں پہ آپ کو یہ اپڈیٹ کروا دیتا ہوں اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس آر فور پائنٹ ثری پائنٹ ثری ہے تو یہاں پہ آپ آر اوپن کریں یہ دیکھیں شو ہو رہا ہے آر ورجن آر فور پائنٹ ثری پائنٹ ثری اوکے چلیں آپ کا بھی شو ریزالف کرتے ہیں جن کے پاس آر فور پائنٹ ثری پائنٹ ثری شو ہو رہا ہے کہنڈلی میں ان کو لوگ کر رہا ہوں وہ ہینڈ ریز کریں میں ان کا مائک اوپن کرتا ہوں وہاں پہ میں آپ کو جو ہے وہ اب مجھے انسٹرکشن بتائیں کہ کیا شو کر رہا ہے یہ آپ سکرین شیئر کریں تو میں وہاں پہ آپ کو اپ ڈیٹ کروا دیتا یہ دیکھیں میرے پاس جہاں پہ بھی آر فور پائنٹ ثری پائنٹ ثری شو ہو رہا ہے اور آر سٹوڈیو میں بھی فور پائنٹ ثری پائنٹ ثری شو ہو رہا ہے اگر آپ نے اس کو بہت پرانا یا کہیں ایک منت یا دو منت پہلے کا آپ نے اس کو انسٹال کیا ہوا تھا تو آپ اس کو جو ہے وہ رینسٹال کرنا پڑے گا کائنڈلی جن کے پاس ایشو آرہا ہے یہ زارہ شہر یار ہیں میڈم کائنڈی سکرین شیئر کیجئے گا اور مائک بھی اپن کیجئے گا سر آج جا میری جو میں نے اسے فون سے آن کیا ہے زوم بیسے میرا لیپ ٹاپ آن ہے ٹھیک ہے لیپ ٹاپ پہ کیا شہر ہو رہا ہے لیپ ٹاپ پہ فور پوائنٹ ثری پوائنٹ تو شہر ہو رہا ہے آپ نے فور پوائنٹ ثری پوائنٹ ثری کو انسٹال کیا تھا نو سر میں نے یہی میں نے کچھ عرصہ پہلی کیا تھا اس کا لیٹسٹ جو ہے نا وہ ورزین آ چکا ہوئے اپ ڈیٹ آ چکا ہوئے آ چکی ہوئے ٹھیک ہے اور تقریبا یہ انتیس فروری کو جو اس کی اپ ڈیٹ آئی تھی وہ اپنے اس کو لیٹسٹ کو انسٹال کرنا ٹھیک ہے ابھی آج کی کلاس میں ہمارا بھی پریکٹیکل ورک نہیں ہوگا تو آپ اسی سے کام چلا لیں لیکن جیسی کلاس کے بعد آپ کو ٹائم ملتا ہے نا تمام پارٹسپنٹ کہنے لیے نوٹ کر لیں جن کے پاس پہلے سے انسٹال ہے فور پائنٹ تھری پائنٹ ٹو یا ون آپ نے فور پائنٹ تھری پائنٹ تھری انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد اگر دوبارہ آپ کو فور پائنٹ تھری پائنٹ ٹو ہی شو ہو تو پھر میں آپ کو جو ہے نا وہ کلاس میں لائیو سکرین شیئر کر کے آپ کا ایشو جو ہے وہ ریزال کر دوں گا اور کوشش کیا کریں کہ لیپ ٹاپ سے لازمی جائن کیا کریں کیونکہ جب آپ کے ایشوز آتے ہیں ایررز آتے ہیں تو آپ نے سکرین شیئر کرنی ہے تو سکرین شیئر کریں گے تو آپ کے ایشوز جو ہیں وہ ریزال ہوں گے اچھا آج کا جو ہمارا کلاس ہے وہ انٹرڈکٹری ہے آر کے بارے میں آر کے بارے میں کچھ بیسک چیزیں ہم سکھیں گے اچھا یہاں پہ ہمارے پاس آر ہے اور دوسرا پیکیج ہے ہمارے پاس آر سٹوڈیو اب آپ کی طرف سے یہاں پہ ایک ویسٹن آنا چاہیے کہ سر یہ دو پیکیجز ہیں ان میں سے ہم نے کون سا یوز کرنا ہے آر کو یوز کرنا ہے یا آر سٹوڈیو کو یوز کرنا ہے تو میں آپ سے یہ یا سجیس یہ کروں گا کہ آپ نے آر سٹوڈیو کو یوز کرنا ہے یعنی ہم نے آر کو یوز نہیں کرنا تو پھر یہاں پہ آپ کا ایک اور کوئیسن بنتا ہے کہ سر اگر ہم نے آر سٹوڈیو کو یوز کرنا ہے تو ہم نے آر کو کیوں انسٹال کیا ہم آر کو نہ انسٹال کرتے ہیں ہم ڈریکٹ آر سٹوڈیو کو انسٹال کر لیتے آر کو انسٹال کرنے کی کیا وجہ ہے ہم نے آر کو کیوں انسٹال کیا یہاں پھر آپ کے ذہن میں کوئیسن آتا ہے کہ what is the difference between R&R سٹوڈیو R اور R سٹوڈیو میں کیا فرق ہے اس طرح کی questions آپ کے ذہن میں آرہے ہوں گے R actually اوکے تو سیف صاحب مجھے پانچ میٹ پانچ میٹ دیجئے گا پھر میں آپ کو الوگ کرتا ہوں آپ screen share کر لیجئے گا یہ میں تھوڑی سی چیزیں clear کر لوں پھر میں آپ کو الوگ کرتا ہوں جن کے پاس issues آرہے ہیں وہ آپ کے result کر لیتا ہے اچھا difference کیا ہے R اور R سٹوڈیو میں اور اگر کوئی difference نہیں ہے تو یا difference ہے تو پھر ہم R پہ کیوں نہیں کام کر رہے ہیں R سٹوڈیو پہ کیوں کر رہے ہیں یا R پہ ہم کیوں کرتے ہیں R سٹوڈیو کو کیوں use نہیں کرتے ہیں اس کے کچھ میں answer آپ کو دینا چاہوں گا کیونکہ basic چیزیں جو ہیں وہ آپ کی تھوڑی سی clear ہوں آپ کو idea ہو جائے کہ R اور R سٹوڈیو کیا ہے R actually programming language ہے programming language ہے اور R سٹوڈیو کیا ہے IDE ہے integrated development environment اب میں بھی آپ کو اس word سے سمجھنا آئی ہو کہ integrated development environment کیا ہے میں بھی اگر آپ میں سے کوئی IT سے related ہے تو اس کو اس کی سمجھ آگی ہوگی لیکن جن کا background biology ہے economics ہے business ہے law ہے ان کو I think اس کی understanding نہیں ہوگی IDE میں کس چیز کو کہہ رہا ہوں اس کی example میں آپ کو ایسے دیتا ہوں ہمارے R کی بہت زیادہ example گاڈی سے ملتے جلتی ہم labs کی example کے ساتھ اس کو قبر کریں گے فرص کرتے گے تو سیف صاحب کا میرے پاس شو ہو رہا ہے تو سیف صاحب سے question پوچھ لیتے ہیں تو سیف صاحب مائک جو ہے وہ unmute سیف ہم ہم آپ مائک موٹ کی ہے جی سر آپ نے کبھی اس طرح کی گاڑی دیکھی ہو ریکارڈنگ کی ریکیسٹ نہ شیئر کریں جس میں جسٹ انجن ہو یہاں پہ پڑا ہوا ایک سیٹ ہو اور ہینڈل ہو یہاں پہ ٹائر ہو اس کے ٹھیک ہے موسٹی ورکشاپ پہ کچھ طرح کی گاڑیاں نظر آئیں جس کی بارڈی شاڑین اتار کے رکھی ہوتی ٹھیک ہے یا پھر وہ جو لینٹر نہیں ڈالتی مشین انہوں نے ٹرین بنائی ہوتی اور چلا رہے ہوتے انجن کو یعنی یہاں پہ ہمارے پاس ایک انجن ہے گاڑی کا اور ایک پھٹا ہے اس میں ہینڈل ہے سب کچھ چیزیں اس کی اوکی ہیں ایک طرف اور گاڑی ہے ہمارے لگا لائٹنگ لگی ہوئی ہے ہر چیز اس کے اندر ہو کی ہے لیکن صرف اس میں انجن نہیں ہے اس گاڑی کا ہم نام رکھ لیتے ہیں اے اس کا ہم رکھ لیتے ہیں بی اگر تو صاحب آپ سے کہا جائے کہ آپ نے گاڑی ڈرائیو کرنی ڈرائیو کرنی اور ڈرائیو کر کے اس کو دو کلومیٹر دور ورکشاہ پہ چھوڑ کے آنا یا فرض کریں کہ آپ کی گاڑی ہے تو آپ ان دونوں میں سے کون سی گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہیں جس بغیر انجن کے گاڑی نہیں چلے گی جتنا مرضی آپ اس میں ڈیکوریٹ کر لیں اس کو بے شک آپ سونا بھی بنا دیں ہیرے بنا دیں جب تک اس میں انجن نہیں ہو گا یہ گاڑی نہیں چلے گی ٹھیک ہے اب میں آتا ہوں آر کی طرف یہ جو آر ہے نا یہ گاڑی کا انجن ہے آر کیا ہے گاڑی کا انجن ہے اور آر سٹوڈیو گاڑی کا ڈانچہ ہے آر سٹوڈیو ٹھیک ہے یہ گاڑی کا ڈانچہ ہے اب دیکھیں آر کی اوپر ہم ورک کر سکتے میں یہاں پہ لکھتا ہوں نا فائف لس سکس اور اس کو کرتا ہوں اس نے مجھے آنسر دے دیا یہ ورک کر ٹھیک ہے اس کو ہم چلا سکتے لیکن جب ہم آر سٹوڈیو پہ آئیں گے تو اگر اس میں آر سٹوڈیو میں انجن نہ ہو تو ہم اس کو نہیں چلا سکتے اگر آر سٹوڈیو والی گاڑی میں انجن نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں چلا سکتے نا میں ایک منٹ سکرین شیئر کرتا ہوں بلکہ اس کو پہلے کمپلیٹ کر دیتے اچھا آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس انجن نہیں ہے تو آپ گاڑی کو ڈرائیو نہیں کر سکتے اسی طرح آر گاڑی کا انجن ہے اس کو آپ بغیر آر سٹوڈیو کے چلا سکتے آر کو بغیر آر سٹوڈیو کے چلا سکتے آر سٹوڈیو کو آر کے بغیر نہیں چلا سکتے یعنی اگر اس میں انجن نہیں پاس اس میں آر کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ آپ آر سٹوڈیو دیکھیں تو اس کے اندر اگر سکرین نمبر ٹو پہ دیکھیں تو آپ کے پاس وہاں پہ شو ہو رہا ہوگا آر فور پائنٹ ٹو یا آر فور پائنٹ ٹو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس آر کارپوریٹ ہو گیا ہے آر سٹوڈیو میں یہاں تک کلیر ہے کنسیپٹ آپ کو آر اور سٹوڈیو میں کا ڈیفرنس ہے یس اوکی اچھا ایک question آیا ہاں ہم نے دونوں الاد الاد انسٹال کرنے اور میں نے دیمو کلاس میں انسٹالیشن کا پراس بتایا تھا اور اگر کسی participant کو ابھی انسٹال نہیں کیا ہو تو میں نے ریکویسٹ کی تھی آپ نو ٹائپ کریں یا پھر میں آپ کو آسٹ پندرہ منٹ میں آپ کے questions کا سیشن ہوگا جو آپ کے questions ہوگئے وہ پندرہ منٹ میں ریزال کریں گے تو وہاں پہ مجھے بتائیے گا میرے پاس آر ہم نے کیوں انسٹال کی ہے اب اگر ہم آر کو ڈیلیٹ کر دیں گے تو ہمارا آر سٹوڈیو ورک نہیں کرے گا یہ باتوں میں کنفرم ہوگی ہے اس کو کہتے ہیں IDE Integrated Development Environment یعنی یہ Environment Provide کر رہا ہے جس میں ہم بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں اب دیکھیں تصیف صاحب اگر تصیف صاحب سے میں اگین question پوچھوں تصیف صاحب اگر یہ اس گاڑی میں بھی engine ہو ٹھیک تو اس گاڑی میں بھی آر بھی ہے اور اس میں بھی engine ہے اور اگر آپ کہا جائے کہ آپ نے گھر سے university تک جانا ہے سفر کر کریں تو آپ کون سی گاڑی کو prefer کریں گے beautiful car with a engine car number B کو prefer کریں گے نا آپ کبھی بھی اس گاڑی کو university لے کے نہیں جانا چاہیں گے ایسا یہ لیکن اگر یہ گاڑی آپ پر گار کھڑی ہو تو ایون کیا آپ گار سے اس کو ورک شاپ بھی لے کے جانا پسند نہیں کریں گے لیکن اگر engineers کو یا mechanics کو engineer تو نہیں mechanics کو کہا جائے تو آپ کی گاڑی آسانی کے ساتھ بلا جت درائیو کر کے گرر شاب تک لے جائے گا ایسے یہ نا اب دیکھیں کہ ہم ہیں as a data analyst ہم نے کام کرنا یہاں multi purpose language یعنی بہت سارے اس کے purpose ہیں لیکن اس میں سے ہمارا purpose کیا ہے data analysis سیکھنا ہمارا کام ہے کہ ہم جتنا آسانی سے سفر کریں گے ہمارے لئے ہم سفر کریں گے بلا بغیر تھکاوٹ کے اپنی منزل تک پہن جائیں گے اگر ہم آر کو رن کریں گے تو آر ہمیں تھکا دے گا آر تھوڑا سا مشکل ہے ورک ہم رپی کر رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہم گاڑی کو چلا ہم انجن ہی رہے ہیں لیکن تھوڑا سا advance way میں بڑے comfortable ہو بیٹ کے سن رہے ہیں اور اس کو drive کر رہے ہیں لیکن جب آپ اس پہ آئیں گے تو اس پہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا گرم ہوا بھی دست بھی آپ پر پڑھ رہی ہو اس سے بھی آپ نے بچنا ہے تو یہ ہمارے لئے تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن جو programmer ہیں developer ہیں آئیٹی والے ہیں وہ اس لسٹ ہوتے ہیں وہ r studio کو prefer کرتے کیونکہ یہ ہمارا field نہیں ہوتا ہم نے اس کو اپنے purpose کے لئے use کرنا اسے اپنا benefit نکال نکال اس کو فائدہ نکال چھوٹ دینا اچھا اب ایک اور چیز یہاں پہ کنفرم کر دوں کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا لیکن ہم developing نہیں سیکھیں گی دیکھیں یہ گاڑی ہے اگین میں تو صاحب سے question پوچھتا ہوں فرض کرتے ہیں تو صاحب نے نئی car لیتے ہیں اب ان کا purpose ہے کہ گاڑی کو گھر سے university یا کہیں انہوں نے سفر کرنا یا کہیں انہوں نے family کے ساتھ جانا یا friends کے ساتھ جانا یا کہیں ویزل پہ جانا تو اپنی گاڑی کو drive کر کے لے جانا اس purpose کے ہے گاڑی کو run کرنا اور اپنی منظر تک پہنچ سیم اسی طرح یہاں پہ بھی r کے اوپر بھی آپ نے ہمارا purpose یہ ہے data analysis کرنا ہمارا purpose نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز develop کریں develop کرنا ہمارا کام نہیں ہے develop کرنا developer کا کام کوڈ develop کر دینا کوڈ بنا کے دینا وہ ہمارا کام نہیں ہے ہم نے کوڈ بنانے نہیں ہم نے کوڈ کو چلانا ہم نے گاڑی بنانی نہیں ہوتی ہم نے گاڑی کو چلانا ہوتا گاڑی کو buy کرنا ہوتا اور اگر گاڑی کا پرزہ حراب ہو جائے تو ہم بائی کر ہوئی ہے ہم اس کو چلانا سکھیں گے کہ اس کوڈنگ کو چلایا کیسے جاتا ہے کوڈنگ کرنا developer کا کام ہے کوڈنگ کو چلانا data analyst کا developer کا یا دوسرے جو لوگ اسے فائدہ لے رہے ہیں ان کا کام ہے آپ کو یہ چیزیں کلیر ہوگی ہوں ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں اور R اور R Studio میں کیا difference ہے اگر یہاں پہ کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کسی participant کا question ہے یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں اگر clear ہے تو ٹائپ کر دیں پھر ہم نیکس ٹی پر چل سکتے ہیں جن کے پاس R 4.3.2 ہے ان کے پاس 3 ہے ان کے پاس بھی اپن ہو جائے گا آج کی ہماری پریکٹس اس پہ ہم نے کوئی ورک نہیں کرنا اس کو سمجھ رہا ہے R کو اور studio کو اس لیے آپ کو پرشانی نہیں ہوگی لیکن کل کی جو کلاس ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے R 4.3.3 کو اس میں اپڈیٹ کر لینا اکی اب نیکس ٹیپ پہ ہم چلتے ہیں تمام participant R studio کو اپن کریں جیسے آپ R studio کو اپن کریں گے آپ کے پاس 4 screen show ہوں گی R studio کو اپن کرنے کے بعد 4 screen show ہوں گی تمام پارٹسپینٹ کنفرم کر لیں کہ آپ کے پاس 4 show ہو رہی ہیں کچھ لوگ کے پاس 3 show ہو رہی ہوں گی جن کے پاس 4 show ہو رہی ہے 3 ٹھیک ہے یعنی maximum لوگ کے پاس 3 screen show ہو رہی ہیں جن کے پاس 3 screen show ہو رہی ہے یہ پہ دیکھیں تو ایک button ہے minimize اور maximize کا یہ minimize کا یہ maximize کا اب اگر maximize پہ klik کریں آپ کے پاس 4 screen show ہو جائیں گی done ہو گیا یہ دیکھیں یہ again یہ maximize button اس پہ klik کریں 4 again اس پہ klik کریں 3 screen again klik کریں 4 again 3 اوکی اسی طرح اگر آپ یہاں پہ klik کریں اب آپ کے پاس 2 screen show ہو رہی again اس پہ klik کریں 4 screen اس کے بعد آپ screen کو یہاں سے کرسر کو یا mouse کو یہاں پہ کے پاس double arrow show جائے آپ اس کو پکڑ کے اس طرح بھی move کر سکتے سکرین کو اس طرح بھی move جو screen آپ بڑی کرنا چاہے اس کو بڑا کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں یہ جو ہمارے پاس screen show ہو رہی ہے نا اب تمام participant کے پاس 4 screen show ہو رہی ہیں پہلے تو ہم ان کے نام دیکھتے ہیں اور پھر ان screen کے کام دیکھتے ہیں کہ ہر ایک screen کا کیا کام میں نے یہاں پہ ایک ورڈ لکھا ہے hashtag یا number send بھی سے کہتے ہیں ابھی میں نے آپ کو start میں بتایا کہ R ایک programming language ہے جتنی بھی language ہوتی ہے نا ان کی vocabulary بھی ہوتی ہے اور grammar بھی ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم R کی vocabulary اور grammar سیکھ لیں تو ہمیں R کی زبان آ جائے گی R سے ہم بات کر سکیں گے R کی زبان میں اب میں نے یہاں پہ ایک word لکھا ہے hashtag یہ کچھ vocabulary ہم ساتھ سیکھتے جائیں گے ہر روز ایک دو word اس کی vocabulary ہم سیکھیں جو ہمیں data analysis کی ضروری ہے جن کے پاس ابھی R 4.3.2 شو ہو رہی ہے یہ اکی نہیں ہے آپ نے آج کی کلاس کے لیے اکی ہے یہ ساگر صاحب کا message ہے آج کی کلاس کے لیے ہے لیکن کل کی کلاس کے لیے ہمارے پاس R 4.3.3 ہونا ضروری ہے تو میں میں آپ کو طریقہ کر بتا دوں گا تو آپ اس کو دیکھ لی جیگا ساتھ اس کو update کر لی جیگا جن کے پاس two screen show ہو رہی ہیں وہ یہ کلک کریں یہ دیکھیں یا minimize اور maximize کا button ہے آپ کے پاس four screen show ہو جائیں اکی اچھا ہم next step پہ چلتے ہیں جن کے پاس screen issues ہیں اگر تو resolve ہو گئے اوکی otherwise پھر questions answer کا session ہوگا اس میں life clear کر دوں گا اچھا میں بات کر رہا تھا hashtag کا اس کا مطلب یہ r کی language میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس سے کہتے ہیں heading اس کا مطلب ہے heading جہاں پہ بھی آپ کو hashtag لکھا اس کا مطلب heading title title یا heading ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ heading bنا رہا ھون آپ بیش اگر یہ type نہ کریں آپ just understand کریں ٹھیک ہے جب میں آپ سے کہوں کو type کریں اب just آپ دیکھیں بس 3 4 جب میں اس کے ساتھ ہیڈنگ لگایا میں ویسے بھی 1 2 3 4 لکھ سکتا تھا اس لئے کہ میں ان کو heading بنا رہا heading number 1 heading number 2 heading number 3 heading number 4 اگر میں یہاں پہ لکھتا 5 اب دیکھیں اس کا color change ہوگی پہلے میں اس کے ساتھ میں heading لگایا اس کا color green آرہا لیکن جیسے میں heading کے بعد کچھ لکھا without heading تو اس کا color blue ہوگیا اگر میں اس کے ساتھ دوبارہ لگاؤں تو اس کا color دیکھیں change ہوگیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے backup پہ کوئی story ہے کوئی کہانی ہے اس کا color کیوں change ہو رہے وہ ہم جب code write کریں گے تو اس پہ discuss کریں کہ یہ hashtag ہم نے کیوں یہاں پہ use کیا اور code کے ساتھ ہم نے کیوں use نہیں کیا screen number one two three and four یہ جو ہمارے dextra پہ screen show رہی یہ screen number three اور یہ screen number four یہ دیکھیں جہاں پہ میں text لکھ ہے یہ screen number one ہے یہ environment is empty جہاں پہ آر screen number three ہے اور یہ last screen number four ہے اب یہ نام نا ان کو اپنی سہولت کے لیے رکھے اپنی طرف سے تاکہ ہم بجائیں ان کا پورا نام لینے کہ ہم کہیں screen number one two three four جب میں آپ سے کہوں کہ screen number three پہ دیکھیں تو آپ کو فورا idea ہو جانا چاہیے کہ یہ screen number three ہے ٹھیک ہے میں آپ سے کہ screen number four پہ آنا تو آپ کو فورا پتا ہونا چاہیے یہ آئیے تو آپ نے اس screen کے اوپر فوکس کر ٹھیک ہے screen number one two three اور four اب یہ تو ان کے نام ہوگئے ہم نیہود رکھے میں ٹھیک ہے آپ ان کو a,b,c,d,b کہہ سکتے ہیں لیکن ان کے proper نام بھی ہیں ان کا بھی پتا ہونا ضروری ہے مثلا جو پہلی فائل ہے پہلی script file جو دوسری screen ہے اس کا نام ہے console یہاں پہ یہ لکھا بھی ہوئے دیکھیں console اگر یہ terminal open کریں گا یہ terminal ہوگی اگر یہ open کریں گا تو یہ background جاب کی ہوگی لیکن یہ mostly console ہی open کنسول یہ third ہے global environment یہ دیکھیں یہاں پہ شو بھی ہو رہا لکھا screen number 3 پہ global environment یہ heading بنی ہو یہ environment is empty یعنی یہ environment ہے screen number 4 اس کو کہتے ہیں plots یا packages والی file plots plots یا packages plots are packages screen number 1 2 3 4 screen number 1 کا نام ہے script file screen number 2 کا نام ہے console screen number 3 کا نام ہے global environment اور screen number 4 کا نام ہے plot and packages اب ان کے نام ہمیں پتا چل گئے اب ہر screen کا specific کام بھی ہے screen number 1 کیا کام کرتی ہے یہ use ہوتی ہے script write کرنے کے لئے یہاں بھی script write کریں ٹھیک ہے script writing کے لئے use ہوتی ٹھیک ہے console console ہمیں یہ result show کرتا console ہمیں result show کرتا ہم نے جو script یہاں پہ لکھا جو r کی جبان میں r سے کہا اس کا answer آئے گا ہمیں screen number 2 میں آئے گا console میں screen number 3 یہاں پہ ہمارا data set ہوتا ہے وہ show ہوتا data set import کرتے یعنی excel کی file یعنی CSV file کوئی بھی ہمارے پاس data ہے وہ screen number 3 میں import کرتے ہوں یہاں button ہے import data set اس کو use کرتے ہو اس کے بعد last plot and packages packages کیا ہوتے ہیں یہ ہم کل کی class میں discuss کریں گے لیکن plot کے بارے میں کو idea ہوگا ہمارے جو graph بنیں data visualization وہ آپ screen number 4 میں show ہوگا یعنی ہمارے data کی جو visualization ہے وہ میں screen number 4 پہ show ہوگی اب یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی visualization اب دیکھیں یہ screen کے اوپر آپ چار کے function show ہو رہے یہ دیکھیں screen number 1 یہ سارا script لکھا ہو ہے یہ analysis کے لیے script لکھا ہو ہے یہاں پہ دیکھیں یہ result show ہو رہے ہے یہ table بن گیا اس کا یہ انووا کا table بنا ہو ہے یہ ہمارے data structure بنا ہو ہے یعنی ہمارے پاس جو table کی form میں یا text کی form میں جو answer آئے گا وہ screen number 2 میں show ہو گا screen number 4 میں screen number 3 میں ہمارا data پڑھا ہو ہے یہ دیکھیں فائکس یہ دیکھیں اگر میں اس پہ کلک کیا تو مجھے sheet show ہو گی ہے اسی طرح یہ دیکھیں اس کا data پڑھا ہے mean data پڑھا ہے یہ 2K test data پڑھا ہے 2K G LHT کا data پڑھا ہے ANOVA کا data پڑھا ہے تو جو data ہے ہمارا screen number 3 میں show ہوگا جو اس کی visualization ہے وہ screen number 4 پہ show ہوگی یہاں تک تمام participants confirm کر لیں اگر کوئی question ہے تو پوچھ سکتے اگر کوئی confusion ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ discuss کر سکتے ہے ہوگی یہاں تک آپ لوگ کو clear ہوگا تو آج کی جو ہماری class تھی وہ آج ہم نے یہاں تک اس کو discuss کر نا تھا اب آپ لوگ کے جو questions ہیں جن کے پاس issues ہیں یہ دیکھیں میڈم مریم ارشاد کے question ہے کہ اتنی ساری screens کیوں بناتے ہیں یہ ایک screen پہ بھی کام ہو سکتا ہے لیکن ایک screen پہ جب ہم کام کریں گا اس ہی پہ ہماری file import ہوگی اس ہی پہ ہماری results آئیں گے اس پہ دیکھیں میں اس پہ code run کی ہے 5 plus 6 کی ہے تو اس نے مجھے یہ answer دے دی دی ہے ٹھیک ہے 5 plus 3 اس نے اس screen میں answer دے دی ہے اس کا data بھی جہیں پہ load ہوگا اس plot بھی بنیں گے تو اس کا مطلب ہے ہمارے لئے as data اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمیں الگ الگ سے چیزیں مل رہے ہیں یہاں پہ مارے answer الگ سے آئے میں ٹھیک ہے یہاں پہ مارا data پڑھا ہو ہے یہاں پہ مارے plots بننے میں مائک کو اپن کر دی تو اگر کوئی question ہے تو آپ open کر کے question پوچھ سکتے کی طرف سے question ہے کہ یہ stat one way اور two way خود لگا یہ میں ان کو بتانا پڑے گا اس کے ساتھ بات کرنی پڑے گی یہ دیکھیں میں نے اس کو بتایا انو مجھے لگا رکھے دے یہ اس کے code لکھنا پڑے گا یہ script ہے code ہے یہ ہم لکھیں گے تو یہ ہمیں اس کا یہ میں رن کیا تو اس نے مجھے answer دیا اب میں اس کی summary چیک کرتا ہوں یہ اس نے مجھے nova table دے دیا نیچھے اچھا جہاں پہ ایک اور چیز آپ لوگ کے لئے confusion پیدا کر رہی ہوگی آپ پرشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ اتنے مشکل code ہیں یہ ہم کیسے یہ ساری چیزیں ہم اس پر practice کریں گے اور practice کے دوران آپ اتنا expert ہو چکے ہوں گے آپ کو جس ان کی ان چاہیے کہ ان کا مطلب کہ آپ کوئی code زبانی یاد نہیں کرنا اور ساری چیزیں آپ بنی بنائیں ملنی یعنی ہر چیز دیکھیں وہ example میں دوبارہ آجاتا ہوں گاڑی کی جب آپ گاڑی بائی کرتے ہیں تو اس کی ہر چیز مارکیٹ میں آویلیبل ہے ہمارا کام اس کو صرف چلانا ہے اسی طرح آر کی بے شمار چیزیں ہر چیز ہر analysis کے لئے code google کے پر پڑا ہے ہم نے سیکھنا ہے کہ code کو read کیسے کرنا write edit کیسے کرنا generate کیسے کرنا ہم code کو develop نہیں کریں ہاں یہ میں اس کو summarize کرتا ہوں آج ہم چیزیں discuss کرتے ہیں تو یہ بات کے question ہے آج کی جو class related questions ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں باقی کیون ہم آگے چلے جائیں گے تو بہت سے لوگ جن کو چیز نہیں پتا جہاں بلکل zero سے ہیں وہ confused ہوں گے ہمیں تو یہ چیزیں پتا ہی نہیں ہیں وہ آگے چلے گئے ہیں جو ان کو چیزیں آتی ہیں تو جو آج کی class related question ہے وہ صرف آپ پوچھیں تاکہ جو new participant ہیں وہ confused آر کو update کرنا چاہ رہا تو اپنی screen share کریں میں آپ کو update کروا دیتا ہوں otherwise میں آپ link share کر دیتا ہوں آپ اس کو install کر لیں اور اس کو update کر لیں okay i think کوئی question نہیں آپ کی طرف سے اچھا اپنا time ہمارے پاس بچا ہے تقریبا اکی اے تو شیف صاحب جی mike open کیجئے اپنا اگر آپ google پہ open کریں یہاں پہ آپ type کریں r crane یہ آپ کے پاس r کا link کا آگیا ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے power window first time یہ اس کا link آپ share کر دیں group میں میں رہا 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 بات کریں آپ میں لوگ کرتا ہوں یہ میں لنک شیئر کرلوں دونوں میں نے لنک جو ہیں وہ گروپ میں شیئر کر دی ہیں تو جن کے پاس اپگریٹ نہیں ہے وہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے رینسٹال کر لیں اور رینسٹال کرنے کے بعد اگر دوبارہ آپ کے پاس 4.3.2 شو ہو رہا ہے تو آپ لوگوں نے پرشان نہیں ہونا کل کی کلاس میں مجھے بتانا ہے کہ سر میں نے اس کو انسٹال کر لیا لیکن ابھی بھی یہ 2 شو ہو رہا ہے تو پھر میں آپ کو وہاں سے آر میں سے ہی اس کو اپ ڈیٹ کروا دوں گا سکرین میں نے لوگ کی ہے آپ سکرین شیئر کر سکتے ہیں دوبارہ 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 اس کو آپ نے انسٹال کر لیا لیا ہوا ہے اب آپ نے یہاں پہ آنا ہے یہ جو سرچ بار ہے آپ کی جہاں پہ لکھا ہے یہ وینڈو کے بٹن کے ساتھ نیچے یہاں پہ کلک کریں یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس آر سٹوڈیو شو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یہاں پہ یہاں پہ ٹائپ کریں آر سٹوڈیو یہ شو ہو گیا اس پہ کلک کریں ایک میں ڈھکیے گا آپ نے دونوں انسٹالل کیا آپ نے اپڈیٹ بھی کیا ہے آپ نیچے آئیں لائن نمبر 3 پہ کلک کریں چوزہ سپیسیفک ورجن آف آر اس پہ کلک کریں 3.3 کو سلیکٹ کریں 3.3 کو جی اوکی کریں اوکی نہیں چل رہا چل جاتا ہے ایک منٹ بیٹ کیجئے گا جی آپ کے پاس یہ آگئی سے اس کو آپ کہہ لیں یا نو کر رہے ہیں یا نو کر رہے ہیں یہ 4.3 آپ کے پاس لیٹسٹ اپڈیٹ ہو چکے 3 سکلینز ہیں آپ کے پاس یہ جو آپ کے پاس سکرین نمبر 1 پہ دیکھیں نا سکرین نمبر 1 کے اینڈ پہ ایک بٹن ہے میکسیمائز اور منیمائز کا نظر آئے یہ دیکھیں جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کنسول ٹرمینل بیگراؤنڈ جاب ملا ہے سٹارٹ میں کنسول ٹرمینل سکرین نمبر 1 پہ دیکھیں نا سکرین نمبر 1 کی ہیڈنگ ملی ہے کنسول ٹرمینل بیگراؤنڈ جاب یہ دیکھیں ہاں اسی اسی لائن کے آخر پہ جائیں دیکھیں یہ برش کا بٹن بھی ہے اور اس کے پر یہ بٹن بنایا ہے باکسہ بیگراؤنڈ جاب کے بعد بیگراؤنڈ جاب کے بعد آخر میں نہیں ملا آپ کو بیگراؤنڈ جاب کے یہ تو بیگراؤنڈ جاب ہے اس کے آگے آئے اس کے آگے آخر پہ آئے جہاں پہ سکرین نمبر 1 ہتم ہوگی یہ والا برش کا بٹن نہیں اوپر سوری میکسیمائز اور مینیمائز کا بٹن اس پہ کلک کریں جی سر اوکی 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 سر بیگراؤنڈ جاب کیا میڈم سائیمہ ہے یہ ان کے پاس آر 4.3.1 ہے پہنڈی آپ سکرین شیئر کیجئے گا اسلام علیکم والیکم سلام آہ جی سر یہ میرے پاس جو ہے نا یہ اوڈ ورشن ہے یہ ہے 4.3.1 والا اب بھی میں ٹرائی کر رہی ہوں کہ میں اس کو اپ ڈیٹ کروں تو اس کا جو آپ نے مجھے لنک دیا ہے میں اس پہ ٹرائی کر رہی ہوں ایک منٹ ایک منٹ آپ نہ وہ انسٹال کر لی ہے اوہ آپ نے 3 والا آہ یہ میرے پاس آلریڈی ہے انسٹالڈ ہے آپ نے پہلے والا جو لیٹسٹ ہے یہ یہاں پہ مجھے ڈاؤنلوڈ میں یہ دے رہا ہے آپ کی سکرین نہیں شہ رہی آپ کی جسٹ آر کی سکرین شہ رہی آپ نہ جب سکرین شیئر کر رہے ایک منٹ پہلا جو آپ کے پاس جب آپ سکرین شیئر کریں تو پہلا آپ کے پاس آگا شیئر سکرین آپ سکرین پہ کلک کریں ٹھیک ہے آپ نے آر پہ کلک کیا اس لیے جسٹ آر شو ہو رہا ہے آپ سکرین پہ شیئر کلک کریں تو آپ کی تمام جو سکرین جو اپن کریں گے وہ شو ہو گی ایک سکرین سر ایک سکرین اس کو اس سکرین کو کلوز کریں پہلا اوکی میرا ایک چلی میں کلوز کرتا چلی ٹھیک ہے جی میں سکرک کرتی ہو ابھی بتائیے میں نے کلوز کر دیا سکرین آپ کی اوکی اب اگر شیئر پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد پہلا آپ کے پاس آپشن آئے گا سکرین پھر وائٹ بورڈ پھر نیچے ونڈوز ہوں گی آپ نے سکرین پہ کلک کرنا پہلے بارے آپشن پہ جی ٹھیک ہے اب سکرین ٹھیک ہے اب گوگل اپن کریں جی یہ آرہ تو آپشن پہ انسٹال آ رہا ہے ٹھیک ہے انسٹال تو ہے میرے پاس جو اس کا جو ورزن ہے یہ ہے 4.3.1 ٹھیک ہے اپڈیٹڈ اپڈیٹڈ نہیں ہے کلک کریں ہاں جی یہ دیکھئے گا ٹھیک ہے کلک کریں ابھی یہ آ رہا ہے ان ویریفائیڈ ڈاؤن لوڈ بلوک اپنے وی پی آن تو نہیں آن کیا نو چلے میں یہ سیٹ اپ گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں اب وہاں ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے آر سٹوڈیو دا کے پاس جی اچھا سر ایسا ہے کہ میں اس کو اگر انسٹال کر کے نیو سے کر دوں نیو وہ نہیں ضرورت اس کی ٹھیک ہے ابھی وہ آپ کے پاس یہ انسٹال نہیں ہو رہا نا آپ کے جو وہ رسٹکٹ کر رہے ہیں آپ کے آپ کا کمپیوٹر کر رہے ہیں جی برکر میں آپ گروپ میں آپ کو لنک شیئر کر دوں چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ سے لوگوں کے پاس یہ ڈیکسٹا پہ پڑھا ہوگا 4.3.3 اس کو گروپ میں شیئر کر دیں ٹھیک ہے نیکس پارٹسپنٹ پلیز کوئی کوئی قویسین ہے جی سر can I speak جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے بتائیں سر آپ کی کلاس کٹ رہی ہے آپ کی آواز کٹ رہی ہے سر آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی ہلو اب بہت ہلو جی سر اب ٹھیک ہے ایسا ٹھیک ہے بہت بس بس بلی آئی ریلی آئی ریلی اپریشیئیٹ 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 سر اپریشیئیٹ اپریشیئیٹ آپ کی آواز بہت ریپیٹ ہو رہی ہے سر اب نہیں ہوگی اب بلکل ٹھیک ہے سر ایکشلی آئی ایک آئی آئی آگز آئی 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 two day class is just a beginning for all the new participants so مسئلہ مجھے بیسیکلی آتا ہے کہ میں ایڈوانس میں جانا چاہ رہا تھا میں نے آپ کو میرے سے بھی کہا تو اس حوالے سے تو مجھے اس حوالے سے میں کوسن کرنا چاہتا ہوں نو ڈاؤٹ کہ یہ آج کی کلاس کے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی کیونکہ میرے لیے یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ میں آپ سے یہ کوسن کروں کیونکہ میں صرف اسی کے لیے ہی آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتا ہوں تو فرک پوائنٹ is that کہ میں سر انووہ بغیرہ بھی لگا لیتا ہوں گراف بغیرہ بھی بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے اچھے والے تو پرابلم آتا ہے کہ میں فارجمپل پی ایلس موڈل سے ہم سٹریکشنل ایڈویشن موڈل بھی لگا لیتا ہوں لیکن اب اس موڈل میں مجھے جو ڈائیگرام ہے نا وہ پی ایلس کی ڈائیگرام آر پہ میں نہیں بنا سکتا آر پہ جو ڈائیگرام بنتی ہے وہ میں اسے ایڈیٹ نہیں کر پا رہا یا میں اپنے لحاظ سے جس طرح میں بنانا چاہتا ہوں جس طرح میں پھر پاور پوائنٹ میں بناتا ہوں وہاں پہ ڈائیٹا انیلسز کر کے ڈائیگرام بناتا ہوں میں پاور پوائنٹ میں تو بسکلی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کوڈنگ میں ہی ایکسپرٹ ہو جاؤں کہ میں آر سے ہی ڈائیگرام اپنے حساب سے بنا لوں اگر آپ نے پی ایلس انیلسز کیوں ہوں میں آپ کو چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں ٹھیک ہے مجھے سمجھ آگیا آپ کی بات مجھے آپ کی بات سمجھ آگیا آپ اس کی ویجوالیزیشن پاور کو اپنی کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں سکل بہتر ہونا میں آپ کو چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں اگین وہ گاڑی کی اگزیمپل آگیا ہے اب دیکھیں آپ نے گاڑی چلانا سیکھی ہوئی ہے پہلے ٹھیک ہے اور آپ کو کچھ روٹس کا بھی پتہ ہے مثلا آپ کو لاہور سے اسلام آباد کا بھی سفر آتا ہے گجرات کا بھی آتا ہے لاہور سے آپ ملتان بھی جا سکتے ہیں گجرامالا بھی جا سکتے ہیں سارے روٹس آپ کو ارتگرد کے آتے ہیں کیسے آپ بتا رہے ہیں نوہ بھی آتا ہے کورلیشن بھی آتا ہے شوڑی شوڑی چیزیں آپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ نے نا کریچی میں ایک جگہ ہے لالو کھیت وہاں پہ جانا ہے اب دیکھیں فرسٹ ایکسپیرینس ہے آپ کا فرسٹ ٹائم آپ نے وہاں پہ جانا ہے ہے نا تو اس کے دو وے ہیں وہاں پہ جانے کے لیے گاڑی آپ کو ڈرائیو کرنا آتی ہے فرض کرنے کے جو آپ پی ایسل پی ایل ایس جو انیلیسز کہہ رہا ہے یہ لالو کھیت ہی ہے وہاں تک آپ نے پہنچنا اب دو وے ہیں ایک تو وہ ہے کہ آپ کسی سے پوچھ پوچھ کے وہاں پہ پہ پہنچیں ایسے یا نا یعنی آپ لاہور گئے پھر لاہور سے کسی سے پوچھا جی کریچی جانا ہے کیا روٹ ہے پھر آگے گئے پھر کہیں جا کے رحم جا رہاں جا کے پوچھا کہاں پہ جانا ہے پھر اس طرح پوچھتے 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 آپ حیدر آباد سے ہوتا ہے وہ کریچی پہنچ گیا پھر وہاں پہ جا کے پوچھا یعنی آپ نے انالیسی شروع کر رہی ہے کبھی کسی سے پوچھ لے کبھی ویب سائٹ سے ہیلپ لے لی کبھی چیٹ جی پیٹی سے ہیلپ لے لی کبھی مجھ سے ہیلپ لے لی کبھی کسی کلیگ سے ہیلپ لے لی پوچھتے پوچھتے آپ اس ٹارگٹ تک پہنچ گئے دوسرا وے کیا ہے آپ کے باس دوسرا وے دیکھیں جتنی بھی ایڈوانس ٹیکنولوجی آتی ہے ان کو اڈاپٹ کرنا ہماری اب مجبوری بن گیا اب دیکھیں اگر ہم موبائل فون کو اڈاپٹ نہ کریں تو ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں ہم انٹرنیٹ کو اڈاپٹ نہ کریں تو ہم سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں بے شک اس کے نیگٹیو پہلو بھی ہیں لیکن ہمیں وہ اڈاپٹ کرنا پڑا اب مجھے یہ بتائیں کہ پہلا اپشن تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ پوچھ پوچھ کے جائیں دوسرا اپشن آپ کے موبائل میں جی آئی ایس ہے آپ جس میپ پہ لوکیشن بتا دیں ایسا ہے نا جی سر آپ کی گاڑی کو آپ کا موبائل پکڑ کے اس پوائنٹ تک لے جائے گا لے جائے گا نا آر کے اوپر بھی ایسے لیٹس ٹول آ چکے ہیں کہ آپ نے بس اس کو یہ بتانا ہے آر کو کہ میں نے یہ انیلیسز کرنا ہے میں گراف آپ کا جو گراف پناہ وہ ہرے رنگ آپ کہتے ہیں میں اس کو نیلے رنگ کا کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے مینوالی ہو نہیں رہا ٹھیک ہے آپ کو پوچھ پوچھ کے کرنا پڑ آپ اس کو ٹارگٹ بتا دیں اپنا یہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو جو ہے وہ لالو خیت میں لے جائے گا بہت سمجھے لیکن اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے آپ کو چار چیزوں میں تین چیزوں میں ایکسپرٹ ہونا پڑے گا جس میں ماشاءاللہ پہلے سے آر ایڈی ہیں نیور ون کوڈ رائٹ کرنا کوڈ ریڈ کرنا یہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ریڈنگ رائٹنگ سے بھی زیادہ ایپورڈنٹ ہے اور کوڈ کو ایڈیٹ کرنا کوڈ کو ایڈیٹ کرنا ایڈیٹ کرنے سے یہ مراد ہے کہ ہم لوگوں سے پوچھ پوچھ کے چلے جائیں ایک ویب سیٹ کھولی اس پہ دیکھا جی کوڈ لکھا ہوا لیکن اس نے اپنے انالیسز کے حوالے سے لکھا ہوا اس کے کوڈ کو اپنے مطابق ایڈیٹ کر لیا ٹھیک ہے چوتھا کوڈ کو جنریٹ کرنا یہ جب چار سکلز آپ کے پاس آ جائیں گے تو آپ کو آر آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کے ٹارگٹ تک لے جائے آپ کو کوئی چیز آپ نے جس اس کو بتانا ہے جس کو نیلا کر دو وہ اس نے نیلا کر دینا آپ نے کہنا جس کا پکچر کا سائز انکریز کر دو آپ نے کہنا جس کو فانٹ سائز بارہ کر دو اس نے آپ کو فانٹ سائز بارہ کر کے دیتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس میں سارے سر میں آپ کو گروپ میں ایک دو پک شیئر کر سکتا ہوں اس حوالے سے جی جی کر رہا ہوں اگر آپ کی اجازہ میں نے ایک پک شیئر کیا گروپ میں اور ایک میں ایک اور کر رہا ہوں جو میں وہی موڈل کے حوالے سے بات کر رہا تھا یہ دو تین پکس میں نے شیئر کیا آپ دیکھیں جو فرسٹ پک میں نے شیئر کیا جس میں کرف کی فارم میں لائنز لگی ہیں اور جو نیچے میں ایک ہے جس کے اوپر وہ اور ہائیلائٹ کیا گیا ہے بلیو کلر والی لائنز ہیں کو ریلیشن ہے ایسے فار ایک سیمپل اب سر اتنا تو میرے میں ایکسپرٹیز ہے یہ میں نے خود لگایا ہے جو سیکنڈ ڈیاگرام تھرڈ ڈیاگرام ہے لیکن اب مجھے مسئلہ کیا آتا ہے دیکھیں فرسٹ ڈیاگرام میں وہ کسی ہونے لگایا تو وہ میں نے پیپر سے دیکھا ہے تو اس میں وہ بڑا پیارا سوال لگتا ہے میں بھی چاہتا ہوں یہ لاسٹ والا میں نے لگا ہے اس کی کوڈنگ ہے کے پاس تو آپ دیکھیں مسئلہ پتا ہے یہاں پہ کیا آتا ہے بتائیں بتائیں تو ان کے ساتھ ہی میرا تو اس حوالے سے تو سر پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ اٹیچ ہونے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لائنز ہیں یہ کرو کی شکر میں لوگوں کے پیپر میں میں نے دیکھی ہے جس طرح کہ آپ لائن اس کو چینج کرنا چاہیں گے نا ڈائریکشن میں ایمن کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ باگ شو ہو رہے ہیں یہاں پہ پائی شو ہو جائیں یا یہاں پہ کلر شو ہو رہے ہیں کلر کی جگہ پہ کوئی گراف شو ہو جائے کوئی اور چیز جو چیز آپ کے ذہن میں ہے نا وہ آپ یہاں پہ شو کر سکتے ہیں نہیں نہیں سر نہیں نہیں وہ مجھے پتا ہے پائی کا وہ چیزیں سارا کچھ پتا ہے سگنیفیکنس وغیرہ میں سر یہ آپ دیکھیں جو تھرڈ ڈائیگرام ہے اس میں لکھو ہے سی بی سی آئی سامر سی بی سی آئی الوینٹر سی بی سی آئی بی سامر یہ اس طرح کی چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ دیکھیں بلیو کلر کی اور یالو کلر کی لائنز اٹیچ ہو رہی ہیں کو ریلیشن کے میپ کے ساتھ دیائیگرام کے ساتھ تو میں یہ بات بات کر کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اوپر والی ڈائیگرام ہے اس پہ دیکھیں وہ لائنز جو ہیں وہ کرو کی فارم میں کو ریلیشن پر شہو گا آپ نے سٹریٹ کو کرو کر دی میری لائنز کرو لائنز سٹریٹ لائنز آپ درڈی لائن بھی کر سکتے ہیں اس کو پوائنٹ لائن بھی کر سکتے ہیں even کے ویدار لائن کر سکتے ہیں کرو لائن کر سکتے ہیں ایل شیپ لائن جو آپ کے ذہن میں آتا آپ اس کی شیپ اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں اوکی سیر میں آپ سے اس حوالے سے کوڈ بغیرہ آپ سکرپٹ شیئر کی جائے گا میں کام کر رہا ہوتا ہوں تو اس پہ وہ کریں گے انشاءاللہ جی اوکی اور سیر یہ سیکنڈ ڈائیگرام ہے یہ ہے وہ پی ایلس موڈل کی حوالے سے تو یہ ڈائیگرام میں بناتا ہوں یہ یہ لوگ بناتے ہیں پی آر میں اور میں بناتا ہوں آر سے انیلیسز کر کے ڈیٹا وہاں سے ایکسٹریکٹ کر کے یہ پاور پوائنٹ میں بناتا ہوں تو سر یہ ایک ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ یہ چیزیں ہیں جو میں لرن کرنا چاہ رہا ہوں دوسرا پھر ایک سیکنڈ چیز آ جاتی ہے میں نے ریسنلی انیلسز کروایا جس میں میں نے آپ سے پہلے بھی بات کیا تھی شان ان جاؤ انڈیکس اور یہ کافی ساری چیزیں ہیں جی سر میں تھوڑا سا ایڈوانس کی طرف جانا چاہ رہا تھا آپ کی کلاس فسٹ کلاس ہے تو نیو سٹوڈنٹس کے لیے یہ بڑا امپورٹن ہے بلکہ وہ یہ چیزیں دیکھ بہت کنفیوز ہو رہے ہوں کہ بہت سارے لوگ کہ ہم کیا چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں تو اس لیے وہ میں نے سٹوڈنٹس پھر ہی گبر آ جائیں یہ بہت مشکل چیزیں ہم سے نہیں ہوگی اس لیے جب وہ ون بائی ون کر کے چلتے ہیں ان کا حوصلہ تھوڑا سا انکریز ہوتا ہے آج کی کلاس انہوں نے ان کو بہت سارے کنسیپٹ کلیر ہوئے ان کی تھوڑا سا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ میں آر کر سکتا ہوں اسی طرح پھر ایک دن آتا ہے دس دن کے بعد جارہ دن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں اس پر انشاءاللہ ساتھ جو ہے یہ بیٹ کیجئے ہمارے ساتھ چلیں جب کوئی آپ کے پاس ایشوز ہو تو آپ پرسنلی میسج کر لیا کریں تو اس کو ٹائم نکال کر ڈسکس کر لیا کریں چلیں ٹھیک ہے سر میں نے پکس ڈیلیٹ کی ہے وہ انپوبلش ہے بلکہ بلکہ شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے سر ٹھیک سر نیکسٹ ہمیں سامنا ہے ان کی طرف سے کوئی 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 اسلام علیکم سر والیکم سلام سر میرا کوئیسن یہی تھا سکرین کے بارے میں وہ شاید پھر آپ نیکس کلاس میں بتائیں کیونکہ میرا کوئیسن یہی تھا کہ ہم سکرین فرسٹ پہ پہلے کام کریں گے یا پہلے ہم اپنا سکرین تھرڈ سے ڈیٹا ایمپورٹ کریں گے اور پھر سکرین فرسٹ پہ ہم اس کا کوڈ لکھیں گے اور رن کریں گے یہ چیز ہم سکھتے جائیں گے لیکن اگر آپ سیمپل سا دیکھیں آپ کا فیل آف سٹیڈی کون سے سر میرا بائیو کیمسٹری مالکلر بائیو کیمسٹری مالکلر بائیو جی اگر آپ نے پی سی آر پہ کام کرنا ہو مجھے بتائیں کہ پہلے آپ سیمپل ریڈی کریں گے پہلے پی سی آر کو آن کر دیں گے یہ سیمپل ریڈی کریں ہم جو مرضی لکھتے رہے اس نے ہمیں کچھ بھی نہیں کر کے دی نا سمجھ 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 بہت شکریہ آکی ہم برکل کلاس کا ٹائم ہتم ہو چک ہے تو اگر آپ کوئی پارٹسپینٹ leave کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ leave کر سکتے اور اگر کوئی پوچھ لیں 5 منٹ ہے آپ کی آواز بہت سلو آرہی ہے آہ جی آواز آرہی 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 آپ بہت سکین کے فانکشن کو رکھ نہیں ہو رہا مجھے آپ کی بات بلکل بھی کلیر نہیں ہو رہی کیا کہنا چاہ رہی بلکل مدم آواز ہے ایک منٹ آپ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے آرہ ٹھیک آرہ آرہی آرہ سلو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے سکرین کے فانکشن بتائیں ہاں سکرین نمبر ون باقی پاس ویڈیو شیئر کرتا ہوں ویڈیو کھ بہت ٹھیک رکھ سکرین نمبر ون سکرپ رائی ڈ ہم کرنا چاہ وہ prioriaker کے اوپر مصول میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میں anova کرنا چاہا رہا ہوں نا یہاں دیکھیں anova لکھا go implies jaan i am now какие으로 ہم نے یہاں پہ اس کا cold لکھنا اس کا formula لکھنا اب اس کا ہوں آنسé آئے گا نا وصول میں یہ run کرتا اس کا آنسے مجھے ملا screen number 2 פ��록 ہوں numa summary کا یہاں پہ ھی اس کی اب اس کا جو plot بنے گا اس niin نمبر 3 4 پہ بنے گا 4 پہ plot بنے گا 4 پہ بنے گا 4 نمبر 3 پہ ہمارا data ہوگا screen نمبر 2 کا کیا فنکشن 2 کا جو ہمارا results ہوں گے نا table کی farm میں یا text کی farm میں یہ دیکھیں table آپ کو یہاں پہ show ہو رہے ہیں نا یہاں پہ results show ہو گے آپ کے screen نمبر 3 میں ہماری file ہوگی excel کی data ہوگا جو پہ file میں جی سب ٹھیک ہے اور screen نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہمارا plots show ہوگا yes sir clear jee sir thank you so much ok بہت شکریہ تمہاں participant کا اگر مزید آپ لوگوں کا کوئی question ہے تو آپ پوچھ لیں otherwise پھر class end ok i think کوئی question نہیں ہے اگر مزید بھی آپ کے ذہن میں کوئی question آتا ہے تو آپ ویٹس اپ گروپ میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں ویٹس اپ گروپ کی جو ہے وہ چیٹ میں نے ڈسکس کر سکتے ہیں آپ اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں ڈسکس کر سکتے ہیں ڈسکس کر سکتے ہیں ڈسکس کر سکتے ہیں اللہ حافظ